میرا بیٹا ماشاءاللہ کامجاب ہوا یار اس نے پاکستان کا میڈل جیتا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا پوری قوم کا شکر گزار ہوں جن کی دعاوں کے وجہ سے فینل میں ماشاءاللہ اچھی تھرو کی ہے اور پاکستان کے لیے گول میڈل ہی نہیں ہے علمپس کا رکارڈ بھی توڑا ہے بھائی کی جو واپسی بے ایجاب بے گاؤں میں انٹری ہوگی وہ ایک شاندار انٹری ہوگی پاکستانی ایک جوان ہاتا ہے واپس اپنے گاؤں میں تو اس کا کیسے اسقبال کیا جا سکتے ہیں پور جوش ہیں ہمارے محلے اور فیملی ہمارے رشتہ دار پورے اسقبال کریں گے انشاءاللہ اور جیسے انہوں نے تھرو کی ہے انسالہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا اسقبال کریں گے میہ چنل کے سبود عرشت ندیم نے جنہوں نے پیرس علمپکس میں ایک سو اٹھارہ سالہ رکارڈ توڑ کے جو ہے اپنا رکارڈ قائم کیا ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی سیون میٹر تھو کر کے انہوں نے جو ہے یہ گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا ہے اور پاکستان کے نام روشن کیا ہے اس وقت ان کے بھائی چھوٹے میرے ساتھ موجود ہیں علیم جو کہ ان کے شگرد بھی ہیں اور نیزہ بازی میں ہی جو ہے وہ اپنے جوہر دکھاتے ہیں اور پاکستان لیول پر جو ہے وہ کھیل بھی رہے ہیں اسے بات کریں گے علیم بھائی کیا کہیں گے اشتر بھائی نے جو ہے وہ گولڈ میڈل حاصل کیا اور پاکستان کے لیے جو ہے ایک منفرل کارڈ بھی بنایا ہے علمپکس میں اپنا ایک نام روشن کیا ہے اس حوالے سے آپ اس کو کیس سے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے جی اللہمداللہ پہلے سے میں اللہمداللہ کا اور پوری قوم کا شکر گذار ہوں جن کی دعاوں کے وجہ سے انہوں نے اللہمداللہ کوالی فائف کیا اچھا اچھی تھرو سے اور فینل میں میں اچھا اچھی تھرو کیا اور پاکستان کے لیے گول میڈل ہی نہیں ہے علمپکس کا رکارڈ بھی توڑا ہے اور پاکستان کے اس طرح میں مجھے لگتا ہے کہ ترہیدکس کا یہ پہلی بار یہ گولڈ آیا ہے تو اسی طرح پور امید ہوں علمداللہ اور مجھے بھی ہنسلی فضائی ہوتی ہے کہ بھائی ارشن ندین پاکستان کا نام روشن کر رہا تو اسی کے نقشے قدم پر چل کر انشاءاللہ میں بھی پاکستان کے لیے اچھا کھیلوں اور نام روشن کروں اچھا یہ بتائے گا کتنے عرصہ سے آپ ان سے ٹریننگ لے رہے ہیں اور کس لیبل تک آپ پہنچئے ہیں جی علمداللہ ہم مجھے تکیبن دو سال ہو گیا اس کے ساتھ ہیوں میں نے پنجاب ان کیا اور پاکستان لیبل تک کھیل رہا ہوں علمداللہ تو انشاءاللہ پاکستان میں اچھا کھیلوں گا اور پاکستان سے کھیل کر باہر جاؤں گا انشاءاللہ پاکستان کے لیے باہر بھی اچھا کھیلوں اور ان کے آنے کے حالے سمتیہ جی علمداللہ ہم پور جہوش ہیں ہمارے محلے اور فیملی ہمارے رشتدار پورے استقبال کریں گے انشاءاللہ اور جیسے انہوں نے تھرو کیے انساللہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے تاکہ وہ میوس نہ ہو کہ میں نے اتنی بڑی ترو کر کے ہوں کہ مجھے پاکستان میں کسی نے استقبال ہی نہیں کی بلکل بڑے بھرپور انداز سے جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جائے گا اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ان کی والدہ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ وہ بیٹے کی خوشی میں کس طرح سے دیکھتی ہیں ماجی بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے بیٹے نے جو پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کیا اور ایک بڑا مارکہ سار انجام دیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں میں اللہ تعالی کی بہت شکر گزار ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی میں دعائیں مانگتی بھی رہی میرے بیٹے کے لیے اور پورے پاکستان کو بھی میں شکر گزار ہوں اور پورے مرک کی بھی شکر گزار ہوں جنہ نے میرے بیٹے کے لیے دعائیں کی اور ان دعائیں کے ساتھ ساتھ میرے بیٹا مانچالا کامجاب اور اس نے پاکستان کا میڈل جیتا اور میڈل جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کا جندا ہدا سر کیا کہیں گے ارشد ندیم نے جو ہے وہ کل ایک بڑا مارکہ سار انجام دی اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام روشن کیا اور اپنا ایک ریکارڈ بھی منفرد قائم کیا ہے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثر آتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ رات کو بھائی نے جو ہے پاکستانی قوم کے مطابق پاکستانی قوم کی امیدوں کے مطابق ماشاءاللہ تھو کی ہے گولڈ میڈل بھی لیا ہے اور پاکستان کی اور علمبے کی ایک ہسٹری قائم کر دی ہے میں اللہ تعالی کی ذات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی کی ذات میرے بھائی کو حمد دی ہے اس نے پاکستان کے لیے میڈل بھی لی ہے اور میڈل کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اور علمبے کی ایک ہسٹری نہیں قائم کر دی ہے میں تمام مسلمان ممالک کا پاکستان کا اور بلخصوص میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ جو میرے بھائی کے ساتھ اتنا اچھا تعاون اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بس میری یہی گزارش ہے کہ آپ بلخصوص میڈیا والے جو انڈپینڈل لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیا کریں ان کو شو کیا کریں تاکہ وہ لوگ آگے جا کر پاکستان کا نام میرے بھائی کی طرح روشن کر سکیں تینکیو اچھا سر یہ بتائیے کہ عرشان نظیم صاحب کب پاکستان آ رہے ہیں اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں ان کے لیے اور کس طرح سے استقبال کرنے کی تیاریاں وہ کی جاری ہیں آپ کے جی جی الحمدللہ جی انشاءاللہ آپ بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی کی جو واپسی پہ یہاں پہ گاؤں میں انٹری ہوگی وہ ایک شاندار انٹری ہوگی اور انشاءاللہ جو ورڈ میں ہم بتائیں گے کہ ایک جب بھائی آتا ہے یا پاکستانی ایک جوان آتا ہے واپس اپنے گاؤں میں تو اس کا کیسے استقبال کیا جا سکتا ہے تو کب تک آمد متوقع ہوں کی دیکھیں جی رات کو جو بھائی سے میری بات ہوئی ہے اس نے یہ بتایا کہ رات کو جو میڈل نے دینے تھے وہ میرا خیال ہے غالبن کافی ٹائم لے دو گیا تھا تو اس کے لئے سے میڈل نہیں ابھی تک یعنی انہوں نے انانس کیے تو آج رات کو میڈل کی انانسمنٹ ہے اس کے بعد پر چلے گا کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں آج بلکل میڈل جو ہیں وہ لیٹ ہو چکے تھے اور میڈل جیسے ہی ان کو آج دیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم جسائیڈ ہوگا کہ وہ کب پاکستان کے لیے وہاں سے پاکستان ایرپورد لاہور میں پہنچیں گے چھیں